آج نہ جانے اللہ جانے امت کے اندر امت کے اندر جو ایک افرہ تفریقی فضاء کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ علی کا ذکر نہ کرنا کسی کو منع کیا جا رہا ہے مجلس میں نہ جانا جنازے میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں حیران ہو گیا وہ کیسی مجلس ہے جہاں پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے مجھے اب سمجھ آیا ہے علی نکاح نہیں ٹوٹتا جو تیری مجلس میں آئے پتا چلتا ہے حلالی ہے کہ حرامی ہے اور اسی پہ میں ایک روبائی حدیعہ کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ لیں جو آپ سمجھ لیں اگر سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا میری ممبر سے آئینے والی محنت آپ نے تمام محبت ہوگی کیونکہ سب آپ کی نظر ہے کہندہ کھو کے کھایا راجنی ہندہ ننگا پندہ کاجنی ہندہ دلوچ ہوئے بغزلیدہ کعبے گیا پہنڈے ہی پہنڈے حد نہیں ہوں گا وہ بندہ جو ابھی تک عبادت میں شامل نہیں ہوا اس کو میں جملہ دے رہا ہوں کائنات میں مجھے غریب سے غریب مومن دکھاؤ جو مجلس کروائے تو گر گر جا کے چندہ مانگتا ہو ارے نہیں مانگتے میں نے کہا وجہ کیا ہے کہا جو ترے زہرہ سے مانگے وہ تردر نہیں مانگتے سلامت دیں اللہ کیوں بلا آپ آپ میری محبت میں جو کوئی ولایت علی کا ایک جملہ میں نے حدیع کرنا ہے اور وقت میرے دامن میں انتہائی قلیل ہے اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں بات مکمل کروں اگر نہ چھوڑتا ہوں مسائب کی طرح اور میں سمجھتا ہوں یہ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ سنیت کی وہابیت کی یا بنتیت کی شیعت کی نہیں ہے یہ ایمان کی بات ہے بڑی بڑی توہ جو رکھنا خالقِ قدوس نے قرآنِ کریم میں جب بھی نبی پاک کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے بیوب کا ذکر کیا ہے اب چونکہ قرآن کی چند آیات میں متواتر پڑتا چلا جاتا ہوں اور آپ کی میں سماتیں بلند دیکھنا چاہتا ہوں خالقِ قینات نے مہبوب کو دیکھا مہبوب نے یوں سینے سے کپڑا ہٹایا ہے اللہ نے کہا قرآن میں اللہ منشرا لکا صدرک نبی کے ذکر کی بات ہوئی اللہ نے قرآن میں کہا ورافان اللہ کا ذکرک مہبوبِ باگ میں جو چہرے سے نکاب اٹھایا اللہ نے کہا وَدُّوحا وَذُّلْفوں کو تیل لگا ہے اللہ نے کہا وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونَ نبی پاک نے کیوں کھینکریں پھیکھا لگا وَبَا رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهِ رَمَا جب آمِنہ کی گود میں آئے اللہ نے کہا قَدْ جَاكُ مِنَ اللَّهِ نُور وَكِتَابٌ مُبِیر جب شاہد وَمُشِر بنا کے بے جارب نے کہا یایو نبی اِنَّا رَسَلْنَا قَا شَاهِدَو وَمُشِّرَو وَنَزِيرًا وَدَائِن إِلَاللَّهِ بِزْنِهِ وَسِرَاجَمْ وَنِيرًا جب نبی نے رحمت وانڈی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا عَرْسَلْنَا قَا اللَّهِ رَحْمَتَ عَلِيْلَالْعَبِير جب نبی پاک دنیا قراب میں کلام کیا اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا یَنْتِقُو عَلِلْحَوَا جب محمد ستارہ بن کے جنگا اللہ نے کہا وَمَا عَلْنَجَمْ جب نبی پاک میں دنیا کہنا توالو حسن کو حسین کو علی کو زہرہ کو یہ چادر میں لیا اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِيبَا اَنْكُمُ رِجْسَا اَحْلَلْبَئِتِ وَاِيُنْتَاهِرَكُمْ تَطِحِيرَ مالک یہ کیا ہے کہا پلید ان کے پاس آ نہیں سکتا پاک انشاء دور جانے